ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں ہم اللہ رب العالمین سے اپنے عمال کی برائیوں سے مغفرت مانگتے ہیں جسے وہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندوں اور رسول ہیں اور تم اسلام کی حالت میں مرو ہم اس کی دعا کرتے ہیں اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا اور تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے سلسلے میں پوچھے جاؤ گے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اعتعد کرے وہ گویا کہ بڑی کامیابی سے ہم کی نار ہوا اما بعد سب سے بہتر کتاب اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہتر طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور ہر بڑعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تم اس سے بننے والے ہو جسے تقوی عزت و غلبہ عطا نہ کر سکے اس کے لیے کوئی غلبہ نہیں اللہ کے بندو دنیا ابتلاع و آزمائش حالات کے بدلنے اور ایام کے اُلٹ خیر ہونے کا گھر ہے اس میں اس شخص کے لیے عبرتیں ہیں جو عبرت پکرے اس میں فرحت و سرور ہے اس میں حضن و خوشی ہے اس میں تنگی و آسانی ہے اس میں صحت و مرض ہے اور عافیت یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کے تمام احوال میں محفوظ رکھے ابن حبان نے اپنی سخیم رفاع بن رافع سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ابو بگر سجید رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے پھر رونے لگے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سال ممبر پر چڑھے اور رونے لگے پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالی سے افو عافیت مانگو اس لیے کہ یقین کے بعد عافیت سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی ہے ابن ماجہ نے اپنی سنن میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہے جسے بندہ مانگتا ہے وہ اس دعا سے افضل ہو اللہم انی اسالوك المعافیت فی الدنیا والآخرہ یعنی اے اللہ میں تم سے دنیا و آخرت کی عافیت مانگتا ہوں تو توحید کی شہادت اور ایمان باللہ کے بعد کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو عافیت کی نعمت کی طرح ہو اور یہ دین میں فتنہ سے سلامتی اور بدن میں بری بیماریوں اور سخت آزمائشوں سے سلامتی ہے تو یہ ان عام الفاظ میں سے ہے جو تمام مسیبتوں کو دور کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور اس طرح یہ بندے پر اللہ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے تو اس کا خیال رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے تو اے اللہ کے بندوں اللہ تعالی سے عافیت مانگو اس ذات عز وجل سے طلب کرو کہ وہ تمہیں اس سے نواز دے اس لیے کہ وہ عظیم نعمت ہے اللہمہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ دین و دنیا دونوں کی عافیت کا جامعہ ہے دونوں جہاں میں بندہ کی درستگی نہیں ہو پائے گی مگر یقین اور عافیت کے ذریعے یقین اس سے آخرت کی سزاؤں کو دور کرے گا اور عافیت اس سے قلب و بدل میں دنیا کے امراض کو دور کرتا ہے تو آخرت کے معاملے کو ایک کلمے نے جمع کر لیا اور دنیا کے معاملے کو ایک کلمے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سے تھا کہ آپ صبح و شام اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے تھے اللہ کے بندوں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے مثل ہی اللہ عز و جل کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اور اس کا عذاب دور ہوتا ہے تو ذکر نعمتوں کو حاصل کرنے والی اور مصیبتوں کو دور کرنے والی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سن رکھو یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے اور اقرات میں ہے یا دفعو تو ان کا دفع اور ان سے مصیبتوں کو دور کرنا ان کے ایمان کی قوت اور اس کے کمال کے مطابق ہوتا ہے ایمان کا مادہ اور اس کی قوت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے تو جو ایمان میں کامل ترین اور زیادہ ذکر کرنے والا ہوگا تو اس کی جانب سے اللہ تعالیٰ کا دفع اور اس سے مصیبت کا ازالہ عظیم تر ہوگا اور جو اس میں کم ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا دفع بھی اس کے لئے کم ہو جائے گا ذکر کے ذریعے ذکر اور نسیان کے ذریعے نسیان اللہ کے بندوں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت زدہ قوم کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے عافیت نہیں مانگتے ہیں اسے بزار نے آنس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے اس حدیث کو البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے اللہ کے رسول کا استفام استفام انکاری تھا گویا کہ آپ علیہ السلام ان سے کہہ رہے تھے تم لوگ اس بیماری کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہو حالانکہ تمہارے پاس اس بیماری کی کامیاب علاج اور دواء موجود ہے جس میں مبتلا ہوئے ہو اور وہ عافیت کی دعا ہے اللہ کے بندوں اللہ کی افواج میں سے ایک فوج نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے وہ حجم میں چھوٹا لیکن ضرر میں بڑا ہے وہ مختلف ممالک میں پھیل چکا ہے سہرہ و چٹی المیدان تک پہنچ چکا ہے اس کو دور کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اس عظیم شافی کافی دعا کے ذریعے ان کی رہنمائی سے افضل کوئی چیز نہیں ہے تاکہ رب سے بندے کے تعلق میں اضافہ ہو اور وہ اس ذات پر یقین و بصیرت کو حاصل کرے اللہ تعالی نے فرمایا عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن بیان ہے اور پر ہزگاروں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے اور میرے بھائیوں ایسے حالات میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہے اور نیک وقت وہ ہے جس کو اللہ تعالی صحیح توفیق بخشے اور کون ذات ہے جو تم کو خشکی و طریقی تاریکیوں سے محفوظ فرماتا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو تمہیں نجات دیتی ہے اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر کوئی بھی عذاب دیجئے دیکھو کیسے ہم اُلٹ پھیر کرتے ہیں اس قائنات میں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن عظیم میں برکت عادہ فرمائے ہمیں اور آپ کو اس میں موجود آئے تو اور ذکر حکیم سے فائدہ پہنچائے ہمیں سید المرسلین کے طریقے سے فائدہ پہنچائے میں وہ کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے ہر طرح کے گناہ سے پناہ مانگتا ہوں اسی ذات سے مغفرت طلب کرو اسی کی بارگاہ میں توبہ کرو یقیناً وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور نہائیت رحم کرنے والا ہے